اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ڈیڈی ٹیک یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوشم دی آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ گبن جانور کا حیوانہ کیسے بڑھایا جائے اگر ہم جانور کو اس کی گزائی ضرورت کے حساب سے چلائیں تو جانور کا اڈر سائز انکریز کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے بس آپ نے جانور کی خوراک میں انرجی پروٹین اور فیٹ کا لیول پورا رکھنا ہوتا ہے اور ساتھ میں یہ نسکہ چلانے ہیں جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے جن دوستوں نے ابھی تک کمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہم سے گزارش ہے کمارا چینل سبسکرائب کریں سب سے پہلے جو نسکہ ہے وہ آپ جانور کو گرمے میں کھلا سکتے ہیں یہ نسکہ آپ کی سکرین پر بھی شو ہو رہا ہے اس کے لیے آپ نے آدھا کلو دئی اور ایک پاو سرسوں کا تیل لینا ہے جانور کے سونے سے چالس دن پہلے شروع کرنا ہوتا ہے اور لگتار بیس دن کے لیے جانور کو دینا ہوتا ہے اس سے نہ صرف جانور کا حیوانہ بڑھا گا بلکہ وہ جانور دودھ بھی اچھا دے گا اب میں آپ کو دوسرا نسکہ بتاتا ہوں جو آپ نے جانور کو سڑی کے موسم میں دینا ہوتا ہے سب سے پہلے آپ نے تین کلو خوش کے ناریل لینا ہے جسے ہم گریبی کہتے ہیں اس کو اچھے سے گرانڈ کر کے بری کر لینا ہے اور جانور کو پچھتر گرام صبح پچھتر گرام شام منڈے میں مکس کر کے دینا ہے یہ نسکہ جانور کے سونے سے ایک مہینے پہلے شروع کرنا ہوتا ہے اور ساتھ میں منڈا بھی دینا ہوتا ہے تاکہ ریزلٹ اچھے سے اچھا ملے دوسرا نسکہ بھی سڑی کے موسم کے لیے ہی ہے پچھلے سوہ میں اگر جانور کے کسی تھن میں دودھ کماتا رہا ہو اور اب جانور دوبارہ پیار ہو اور جانور حیوانہ بھی اچھا نہ بناتا ہو تو اس کے لیے آدھا کلو لیسن لیں اسے بریک بریک کار لیں کٹیو لیسن کو ایک کلو دیسی گی میں پکا لیں جب یہ پک کر براؤن رنگ کا ہو جائے تو اسے تھنڈا کر کے ایک رات فریزر میں رکھیں اور اگلے دن چوری کی مدد سے اس کے آٹھ حصے بنا لیں ایک رسطہ رودانہ رات کو روٹی میں رکھ کر کھلائیں یہ نسکہ بھی آپ نے آخری مہینے میں چلانا ہوتا ہے انشاءاللہ اس نسکے سے تھنوں میں دول بھی پورا ہو جائے گا اور ہیوانے کا سائز بھی بڑھے گا ان سب نسکوں کے ساتھ ساتھ آپ نے جانور کو اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق بندہ ضرور کھلانا ہے اس کے لیے میں نے علیہ دہ سے ویڈیو بنا ہی ہے جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے ان سب نسکوں کے ساتھ ساتھ جانور کو سونے سے آٹھ یا دس دن پہلے آپ نے لیکٹو ڈیو سپورٹر دینا ہوتا ہے ہیوانے کی بڑھوٹی میں اس پورڈر کا حیرت انگیز رزالت ہے اس کی دوز تیس گرام رزانہ رکھنی ہوتی ہے اگر جانور کے گزشتہ سوہ میں کسی تھن میں دودھ کم تھا تو اس کے لیے ایک نسکہ اور بھی ہے آدھا کلو لیمولیں اور انہیں کاتلیں اب اس میں ایک پوچینی مکس کریں اور ہر دوسرے دن جانور کو کھلائیں اس نسکے کی آپ نے جانور کو ساتھ سے آٹھ خورا کے دینی ہوتی ہیں انشاءاللہ اس نسکے سے جانور کے تمام تھن برابر ہو جائیں گے اور ہیوانہ تمام قسم کی بیماریوں سے صاف ہو جائے گا